السلام علیکم کلاس ہم بڑھ رہے ہیں Language and Definitions Language اور Definitions کے بارے میں اگر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تھوڑا اس کو روائز کر لیتے ہیں کہ جی Language کا main purpose کیا ہوتا ہے کہ آپ express کرتے ہیں اپنی feelings کو اپنی emotions کو رائے دینا اور normally language جو ہے وہ تین طرح جی ہو سکتی ہے informative بھی ہو سکتی expressive بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ directive بھی ہو سکتی ہے Language کے ہم نے کچھ functions بھی پڑھے تھے کہ اس کی types پڑھیں تھیں کہ وہ directive, ceremonial, language اور performative بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کچھ types of sentences کی ہم نے بات کی تھی type of sentences کی جو direct, indirect وغیرہ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ use ہوتے ہیں پانچ type کے tenses like interrogative ہو سکتی ہے imperative, symmetry وغیرہ وہ سب جو ہیں یہاں پہ use کیے جاتے ہیں کسی بھی language میں information دینے کے لیے positive sentences میں حکم دینے کے لیے اور یہ سب چیزیں use کی جا گئے ہیں اس کے بعد ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ language جو ہے وہ emotive کیسے ہو سکتی ہے neutral کیسے ہو سکتی ہے اور disputes کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں neutral language کی لیکن neutral language آپ کو نام سے بتا چل رہا ہوگا کہ جس میں نہ کوئی positive بات ہے نہ negative ہوگی مطلب کہ ایک درمیانہ راستہ ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو ہیں وہ natural beliefs کی ٹھیک ہے وہ neutral ہوتے ہیں اور exact ہوتے ہیں ان میں attitudes ہوتا ہے اور listeners ان کی بات سنتے ہیں جو لوگ بھی اگر آپ مذہبی عقائد کر رہے ہوں آپ کا مذہب آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ emotionally attached ہیں اس لیے کہ وہ حق ہوتا ہے اور وہ سچ ہوتا ہے اب اس کو جو ہے وہ follow کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک لائک کسی طرح سے ہمارے پاس example آ جاتی ہے again medical vocabulary کی کہ کوئی چھساں کے words وقیرہ use کیا جاتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے جو neutral ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی نہ کسی کی تضحیق کی جاتی ہے نہ کسی کا مذہب اڑایا جاتا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں emotionally language کی emotive language کی emotive language کی اگر ہم سادے لفظوں میں بات کریں تو emotions کے ساتھ ہیں کہ جس میں جذبات کا اظہار ہے اور جذبات کا اظہار سب سے بہترین جو ہے وہ شاعری کے ساتھ کیا گیا ہے point is the best way to express the emotive language emotive میں آپ دیکھیں تو آپ expressive ہو جاتے ہیں آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ غم کا اظہار کرتے ہیں روتے ہیں تو یہ سائے language ہے وہ emotive ہوتی ہے اور جہاں تک بات اگر ہم کرتے ہیں disputes کی تو disputes وہیں بھی ہوتے ہیں دیکھیں جہاں پہ differences ہوتے ہیں differences آپ کو کہاں پہ ملتے ہیں جب آپ کسی کی بات سمجھنے سے کاسے رہا آپ کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکتے اس کے معنی غلط لے رہے ہیں یا آپ کسی کی feeling کو emotionally جو ہے وہ hurt کہہ رہے ہیں تو پھر دو parties کے درمیان dispute کھڑا ہو جاتا ہے differences کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ disputing parties کہہ لاتی ہیں مطلب کہ دونوں جن دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا that they will be called the disputing parties تو dispute جو ہیں وہ پھر ان کے درمیان ختم کیے جاتے ہیں کہ ان کو factual کی بیس پہ emotionally بیس پہ اگر آپ ان کے fact کی بیس دیکھیں emotionally دیکھیں کسی نے کسی کو hurt تو نہیں کیا تو اس طرح سے جو ہے وہ disputes جو ہیں وہ resolve گئے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کسی اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کے disagreements ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تاکہ beliefs کسی کے roots کیا ہے اس کے beliefs facts وغیرہ کیا پتہ نہیں ہوتا جس کے وجہ سے جو ہیں وہ normally issues جو ہیں وہ resolve نہیں ہو پاتے ہیں اسے آگے ہم further disputes کے ہی بات کرتے ہیں کہ disputes اور ambiguity اگر ہم بات کرتے ہیں جی disputes کی تو normally disputes جو ہیں وہ belief کسی کی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کسی کے رویہ کی وجہ سے یا کوئی genuine چیز ہو سکتی ہے لیکن normally اگر آپ کی misunderstanding ہو جائے آپ کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تو اس کی وجہ سے کم ہی جھگڑا ہو پاتا ہے کیونکہ وہ پھر ایک طرح کی individual negligence کہلیں consider کی جاتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو disputes ہوتے ہیں ان میں کئی نہ کئی ambiguity آ جاتی ہے confluence یہ آ جاتی ہے کہ آپ recognize نہیں کر سکتے sometime کہ disputing parties کے درمیان جو ہے نا وہ کیا مسئلہ ہے تو اس کو resolve کرنے کے لیے پھر disagreements کرنے کے لیے ambiguity کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو clarified کیا جاتا ہے تو disputes جو ہے وہ آپ کے تین طرح کی category کے اندر جو ہے وہ fall کرتے ہیں جی میں سب سے پہلی آتی ہے کہ آپ کی genuine dispute ہونا چاہیے basically genuine dispute ہونا چاہیے اگر آپ کی roots وغیرہ سب کچھ جو ہیں وہ صحیح ہیں تو پھر آپ کو genuine ہے like اگر کسی بندے کا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو وہ genuine ہے اگر وہ کسی سے جا کے لڑائی کر رہے وارنٹی بھی اور اگلے نہیں مان رہے تو genuine ہوگا لیکن اگر وہ بے وکوفوں کی طرح وارنٹی expired کھانا بہت ضروری ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہم اپنے سیکن کٹیگری کی تو سیکن کٹیگری جو ہے وہ normally where verbal disputes ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی ہے کہ جس میں آپ اپنے issues وغیرہ جو ہیں وہ verbally resolve کر سکتے ہیں بات چیت کے ذریعے کر سکتے terms کوئی شرائط کے حوالے سے کسی agreement کے حوالے سے لیکن اگر کوئی excitement میں اگر آپ کچھ اس طرح کی اظہار کر دیتے ہیں کسی جذبات کو تیس پہنچا دیتے ہیں تو آپ نے verbal سے ان کو نقصان پہنچا آئے اوورال while summing اپ کے بھئی اگر آپ جو ambiguity ہے تو آپ ambiguity کو اپنے disputes کے درمیان eliminate کیسے کرنا ہے کہ alternative meanings کیا تھی میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اور اگر ایسا ہو تو clear ان کو resolve کریں اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کا dispute genuine ہے تو پھر اسے کسی اور بھی طریقے سے جو کی اس سٹارٹن بھی ڈیفنیشن کی ڈیفنیشن کی اگر ہم ایکسپینیشن دیتے ہیں کہ ڈیفنیشن کیا ہوتی ہیں تو نومال ہی ڈیفنیشن سیمبل کو ڈیفائن کرتی ہیں کسی object کو نہیں کرتی ہے یہاں بھی آپ بک کی given example ہے کہ آپ کے پاس چیر کی تو چیر کو بیٹ سکتے ہیں اس کو برن کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ پینٹ کر سکتے ہیں like this پت اس کو ڈیسکرائب نہیں کر سکتے کہ چیر کیا ہوتی ہے we can't exactly define the chair so they say کہ they claim کہ definition are normally of symbols کہ آپ normally symbols کو define کرتی ہوں اس کے بعد ہمارے پاس defindom defindom is in any definition the word or symbol being defined یعنی defindom اس طرح کی definition ہوتی ہے جس کے اندر کسی بھی word کو کسی بھی symbol کو کسی بھی نشان کو define کیا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہیں define is in any definition a symbol or a group of symbol that is said to have the same meaning as the defindom یعنی کہ defindom بہت سارے جو ہے نا کہلیں definition symbols یا group of symbols جیسے ہم نے units سے بات کر لیں اگر multiple units کی تو اس کو explain کریں گی define اگر ہم symbol words میں بتا دیں تو define explain کرتی ہیں انہی بات کو بڑھاتی ہیں اگر ہم definitions کے فرد بات کہتے ہیں جی تو definition depend کر رہی ہوتی آپ کی 5 طرح کی coins کے اوپر اس کی 5 coins ہیں سب سے پہلے آتی ہے stipulative lexel precising theoretical and persuasive تو ہم one by one جو دیکھیں گے stipulative definitions کس طرح کی ہوتی ہیں lexel کس طرح کی ہوتی ہیں and so on تو اب تک آپ کو اتنی سمجھ آگی ہو کہ definitions جو ہیں وہ symbols کی normally ہوتی ہیں stipulative definition یہ اس طرح کی definition ہوتی ہے جس میں نیا symbol introduce کی آجاتا ہے اور secondly اس کو arbitrarily assign کر دیا جاتا ہے اس symbol کو arbitrarily ہوتا ہے جو وہ dominant کر رہا ہو اور دوسری بات یہ lexel کی طرح جو اگلی type ہم پڑھیں گے اس سے مخالف ہے opposite sim میں ہے کہ اس کے اندر ہم یہ نہیں بتاتے کہ بہی stipulative definition جو ہے وہ یا صحیح یا غلط نہیں ہو سکتی ہے مطلب دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو arbitrarily assign کر دیتے ہیں کوئی بھی ایک symbol جو ہے وہ اس کو define کر دیتا ہے تو normally stipulative definitions کے اندر جو وہ نئے symbols نظر آتے ہیں لائک اگر آپ کو کہیں پر fire گاڑی کا آپ کو sign نظر آ رہا ہے اور اس کو پر ایک line draw ہو ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ گاڑی سب سے پہلے ہم نے define کیا تھا define کو define سے بھی پہلے کہ define کیا ہوتے ہیں آپ کے symbols وغیرہ کو explain کیا جاتا ہے تو ان کو explain کرتی ہیں مزید اور lexical کی اگر ہم بات کریں تو یہ کافی حد تک realistic definitions ہوتی ہیں اور یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط ہو سکتی ہیں تو ان کے chances 50 50 ہوتے ہیں تو یہ کافی حد تک صحیح مانی جاتی ہیں اس کے بعد ہم third type define کر لیتے ہیں precise definition آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پریسی پڑی ہوگی کہ مختصر کسی چیز کو بیان کرنا تو یہ بھی کچھ اس کی تانسے ہے کہ حصہ کی definition ہوتی ہے definition device to eliminate ambiguity جو کسی بھی قسم کی clarity جو ہوتی ہے اس کو create کرتی ہے ویگنس کے اگر آپ کو مہم ہوگی ہیں آپ doubtful ہوگی اس چیز کو ختم کرتی ہیں unduline concept more sharply اور آپ کو clear cut picture کہ لیں sketch ایک خاق ایک اگر ہم بات کر لیتے ہیں pen کی تو ہم پتہ چل گیا کہ pen کیا ہے pen کا کام کیا ہے تو اس طرح سے ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں theoretical definitions کی اس طرح کی definition ہوتی ہیں جو encapsulate the understanding in the theory in which datum is a key element دیکھیں آپ کے پاس بکس کے اندر نیچے لکھے ہوتے ہیں key elements کہ اگر آپ نے کسی topic سمجھ نہ ہے تو جب آپ ان کو سمجھ آتے ہیں تو باقی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو theoretical definitions اسی طرح ہوتی ہیں اگر ہم ساتھی لفظوں میں بات کریں تو جو دریا کو کنی بند کرنے والی بات ہے وہ یہاں بلکل perfect ساتھ ہوتی ہے کہ آپ چند کی elements کے ساتھ ساتھ پوری پوری theories کو سمجھ آتے ہیں اس کے بعد ہم بات کہتے ہیں persuasive definitions کی اس سے پہلے چار ہم نے definitions discuss کی ہیں وہ definitions جو ہیں آپ کو informative language کے وغیرہ کے بارے میں explain کرتی ہیں جب یہ تھوڑی سی وابل ہے دیکھ لیتے ہیں جس کی definition formulated and used to resolve or dispute by influencing attitudes and stirring emotions often relying upon the use of emotive language یعنی کہ یہ اس طرح کی language ہے اس طرح کی definitions ہوتی ہیں جو کہ ہر key points کو explain کرتی ہیں اگر ہم اس comparison سے کریں تو اس کے اندر explain کرتی ہیں اس میں ہم نے key elements میں بند کر دیں پوری بات کو جب یہ ہر چیز کو point کو کھول کے بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں emotive language میں اور یہ ہر ایک point کی clarity create کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے definitions کی five types discuss کر لی ہیں جس میں stabilitive lexical precisising theoretical and persuasive definitions بھی ہیں تو آپ اچھی طرح سے clear ہو گیا ہوگا ان سب definitions کے اندر کیا کیا ہیں اور کون سی definitions کس طرح کی types کو explain کرتی ہیں کس تا کے words کو symbols کو feelings کو explain کرتی ہیں